دوستو 25 ستمبر 1925 کو ہندوستان کے شہر ناگپور میں قائم ہونے والی عسکری تنظیم آر ایس ایس سیاست میں عسکری روجانات کی نمائندگی کرتی ہے یہ نیم فوجی رضاکار تنظیم قائم تو ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے ہوئی تھی لیکن اتحاس گواہ ہے کہ اس نے انگریزوں کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کیا بلکہ اس کے عسکری میلان کا سارا زور مسلمانوں اور دلتوں کے خلاف رہا اپنے قیام سے اب تک یہ انڈیا کو ہندو ملک بنانے پر تلی ہوئی ہے ہم آج ہندوستان میں آر ایس ایس کی جو شکل دیکھتے ہیں یہ تنظیم ٹھیک اسی طرح ہندوستان کی تقسیم سے پہلے بھی فعال تھی کانگریز اور مسلم لیگ کی سیاست سے ہٹ کر اس تنظیم کا اپنا ایک ایجنڈا تھا اس ایجنڈا کی راہ میں اس وقت کی دو بڑی شخصیات خائل تھی جو آر ایس ایس کے نزدیک بھارت ماتا کی تقسیم کی ذمہ دار تھی اور یہ دو شخصیات مہاتمہ گاندی اور قائد اعظم تھی تقسیم کے ہنگام میں آر ایس ایس نے دونوں کو ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا مہاتمہ گاندی کو قتل کرنے میں آر ایس ایس کامیاب ہوئی لیکن قائد اعظم کو قتل کرنے کا اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ تقسیم سے پہلے موجودہ پاکستان کے ہر شہر میں آر ایس ایس اپنا وجود رکھتی تھی اور اس کی خفیہ سرگرمیاں بھی جاری تھی نومبر انیس سو چھالیس میں آر ایس ایس کے سربراہ مادھو راؤ گول والکر نے پنجاب کا دورہ کیا اور اس موقع پر آر ایس ایس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا مادھو راؤ گول والکر نے ملتان منٹ گمری راولپنڈی جہلم لائلپور شیخوپورا سیالکورٹ اور لاہور کے دورے کی اور ہر شہر میں قریباً پچیس ہزار رضاکاروں نے مادھو راؤ گول والکر کا استقبال کیا کچھ مقامات پر آر ایس ایس کے خفیہ اجلاس بھی ہوئے جس میں اس بات کا عظم کیا گیا کہ اگر ہندو اپنی بقا چاہتے ہیں تو مسلمانوں سے لڑنا ہوگا آر ایس ایس کی ایسی ہی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے جنوری انیس سو سنتالیس میں پنجاب کے وزیر اعلی خزر حیات ٹوانہ نے اس تنظیم پر پنجاب میں پابندی لگا دی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس نے قائد آزم کو قتل کرنے کے منصوبے پر تیزی سے کام شروع کر دیا تھا لیری کولنز کی کتاب فریڈم ایٹ میڈ نائٹ جس کا مواد برطانوی خفیہ دستاویزات سے فراہم کیا گیا ہے اس سازش کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے لیری کولنز بتاتے ہیں پانچ اگست انیس سو سنتالیس کو وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے قائد آزم اور لیاقت علی خان کو ملاقات میں بتایا کہ سی آئی ڈی کی ریپورٹ کے مطابق آر ایس ایس نے قائد آزم کو چودہ اگست کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا ہے اور اس مقصد کے لیے آر ایس ایس نے بڑی تعداد میں اپنے آدمی کراچی بھیج دیئے ہیں چودہ اگست کو انہیں اس بھیڑ میں شامل ہو جانا ہے جو قائد آزم کا فاتحانہ جلوس دیکھنے کے لیے کراچی کی سڑکوں پر نکلنے والی تھی اس جلوس کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گورنرل جنرل ہاؤس تک جانا تھا اسی راستے میں کہیں نہ کہیں آر ایس ایس کے آدمیوں کو موقع مل سکتا تھا کہ وہ دستی بم سے قائد آزم پر حملہ کر دیں آر ایس ایس کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ اس قتل سے مرے صغیر میں ایسی بھیانک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جس میں ہندووں کی جیت کے امکانات اس لیے زیادہ تھے کہ ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی لیری کولنس بتاتے ہیں کہ اس سازش میں اس وقت کے کچھ سکھ لیڈر بھی شامل تھے جو پاکستان کے مخالف تھے جب ماؤنٹ بیٹن نے قائد آزم اور لیاکت علی خان کو اس سازش سے آگاہ کیا تو وہ دونوں بہت پریشان ہوئے ماؤنٹ بیٹن نے مزید کہا کہ اس نازق صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کے متعلق وہ پنجاب کے گورنر سے رائے لیں گے اور ان دو افراد سے بھی جنہیں پندرہ آگست کے بعد ہندوستانی اور پاکستانی پنجاب کا انتظام سنبھالنا ہے یہ سن کر لیاکت علی خان بولے آپ قائد آزم کو قتل کرانا چاہتے ہیں جس پر ماؤنٹ بیٹن نے کہا اگر آپ واقعی ایسا سوچ رہے ہیں تو کھلی گاڑی میں میں بھی مسٹر جنہ کے ساتھ رہوں گا تاکہ بم پھٹنے پر میں بھی ان کے ساتھ مارا جاؤں قائد آزم کی کھلی گاڑی پر بم پھٹنے کی خبر سے کراچی میں بھی آفیسرز کو خبردار کر دیا گیا جب وائس رائے کراچی پہنچے تو سی آئی ڈی نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں آر ایس ایس کے آدمیوں کو پہچاننے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی اگر جنہ صاحب کے ساتھ وائس رائے بھی کھلی گاڑی میں رہے تو دونوں کی زندگی کی حفاظت کی کوئی تدبیر نہیں کی جا سکتی لیکن ایک تدبیر ہو سکتی ہے کہ جنہ صاحب کھلی گاڑی میں جلوس میں نکلنے کا خیال تر کر دیں ماؤنٹ بیٹن نے قائد آزم کو کھلی گاڑی میں جلوس میں نہ نکلنے کے لیے بہت اسرار کیا لیکن وہ کسی شرط پر بھی ایسا کرنے کو تیار نہ ہوئے کہ ایسا کرنا اپنی بزدلی کا ثبوت دینے کے مترادف ہوگا جس ملک کو بنانے کے لیے انہوں نے ساری زندگی جد و جہد کی اس کے یوم تاسیس پر موں چھپا کر نکل جائیں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے سرکاری جلوس میں کھلی چھت والی کار میں ہی شرکت کریں گے اور اس کار کو عوام کے درمیان سے بھگایا بھی نہیں جائے گا بلکہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گی تاکہ لوگ اپنے قائد کا خیر مقدم کر سکے ادھر ماؤنٹ بیٹن یہ سوچ رہے تھے کہ کھلی چھت والی کار پر بم پھینکنے والے کو نشانہ لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی چودہ اگست کو پارلیمنٹ ہاؤس میں قائد آزم اور وائس رائے کی تقریر ختم ہوئی تو دونوں کالے رنگ کی اس کار کی طرف آئے جو انہیں ایک خطرناک سفر کی طرف لے جانے والی تھی کار سٹارٹ ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا سڑکوں کے کنارے پر انسانوں کا سمندر ان کے انتظار میں لہرا رہا تھا خوشی کے نارے لگاتے ہوئے اس حجوم میں نہ جانے کہاں وہ اجنبی چہرے چھپے ہوں جو ان کی جان لینے کے در پہ تھے اس حجوم میں کار دھیمی رفتار سے چل رہی تھی پورے راستے میں لوگوں کا ایک اجدہام تھا دونوں فٹپاتوں پر لوگوں کی چھے چھے کتاریں تھیں لوگ بجلی اور ٹیلی فون کے کھمبوں سے لٹکے ہوئے تھے کھڑکیوں سے جھول رہے تھے اور شتوں سے جھانک رہے تھے چاروں طرف فلک شگاف ناروں کا ایک شور تھا قائد آزم اور ماؤنٹ بیٹن جذبات سے مغلوب اس حجوم کی ولولوں سے بھری آوازوں کا جواب مسکرہٹوں سے دینے پر مجبور تھے یکا یک چاروں طرف سے اٹھتے ناروں کی آوازیں بند ہو گئیں حجوم تھا مگر خاموش ماؤنٹ بیٹن سمجھ گئے کہ کار کسی ہندو محلے سے گزر رہی ہے اور یہیں کہیں وہ دشمن چھپا ہوگا انہوں نے اپنے آپ کو موت کے لیے پیار کر لیا وہ پانچ منٹ جب کار زیبو نسا سٹریٹ سے گزر رہی تھی اس سفر کے سب سے زیادہ خطرناک یہی پانچ منٹ تھے یہ علاقہ کراچی کا اہم تجارتی علاقہ تھا جہاں زیادہ تر دکانیں ہندووں کی تھی اور وہ اپنے مسلمان پڑوسیوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے بجائے ترہ ترہ کے اندیشوں میں گھرے ہوئے تھے وہ علاقہ گزر گیا اور گورنر جنرل ہاؤس کا دروازہ نظر آنے لگا یوں ماؤنٹ بیٹن کی زندگی کا خطرناک ترین سفر ختم ہو گیا کار جو ہی رکھی قائد عظم کے چہرے پر جو پریشانی تھی خوشی میں بدل گئی اور انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے کہا خدا کا شکر ہے میں آپ کو زندہ بچا کر لے آیا ہوں اب سوال یہ ہے کہ قائد عظم کی کار پر بم کیوں نہیں پھینکا جا سکا اس کا جواب بھی لیری کولنس کو برطانوی دستاویزات سے ہی ملا اس وقت کی پولیس نے جالندر کے ایک سکھ پریتم سنگھ کو پاکستان سپیشل ٹرین کو اڑانے کی سازش پر گرفتار کیا تھا جالندر میں سائیکلوں کا کام کرنے والے اسی سکھ نے سی آئی ڈی کو بتایا تھا کہ آر ایس ایس کے آدمی کراچی پہنچے تھے لیکن ان کو بم پھینکنے کا اشارہ نہیں مل سکا کیونکہ جس آدمی کو اشارہ کرنا تھا کہ بم پھینکا جائے این اس وقت جب کار اس کے سامنے سے گزری اس کی ہمت جواب دے گئی سی آئی ڈی کی اس ریپورٹ سے ہٹ کر دیکھا جائے تو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو قائد آزم کو اس بمب حملے سے بچانے کے لیے وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے ایک غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا اگر وائس رائے قائد آزم کے ساتھ گاڑی میں نہ بیٹھتے تو آر ایس ایس قائد آزم پر ضرور حملہ کرتی اور اگر وائس رائے کی موجودگی میں بھی قائد آزم پر حملہ کیا جاتا تو یہ برطانیہ پر حملہ قرار دیا جاتا اور آر ایس ایس ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی دوستو آپ کو ہماری یادرہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے گا